رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء میں آخری نبی ہوں یہ ترجمہ مانا جائے گا کہ غلام عمد قادیانی کا مانا جائے گا وان تم آخر الامم اور تم آخری امت ہو امت تو تم آخری ہو نبی تو میں آخری ہوں لیکن میرا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو میری امت کا سب سے پہلے ہوگا میں اپنی امت کو سب سے پہلے جنت میں لے کے داہل ہو جاؤں گا تو میرے بھائیو یہ جو عقیتہ اور فلسفہ لوگوں نے گڑا ہوا کہ نبوت کا امکان ہے نبوت نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے ان کو بھی سروائف کرنے کا موقع دینا چاہیے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے یہ بات سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے اور یہ بات کچھ قدر طویر ہے لیکن اس کا کچھ دباچہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امت کا رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پہ ہوا وہ مسیلمہ قذاب کا مسئلہ تھا سب سے پہلا اجماع صاحبہ کا جس مسئلے پہ ہوا وہ مسیلمہ قذاب کا مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کی ہے کوئی ایک شخص اس وقت ایسا تھا جو اٹھ کے کہتا کہ مسیلمہ قذاب بھی قرآن پڑھتا ہے حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے بعض کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ مسائلما قذاب کا موزن جب ادان دیتا تھا تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو کوئی شخص کسی نے کہا تھا جی اس کی تو ادان آپ جیسی ہے آج ہمیں لوگ کہتے ہیں یار کادیا نہیں کلمہ تو آپ جیسا ہے کسی نے یہ کہا تھا کہ ان کی ادان ایسی ہے مسائلما قذاب نمازی ہے روزے رکھتا ہے تحجد گلار ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے صحابہ کا پہلا اجماع اس بات کے اوپر منقل ہوا پہلا اجماع کہ مسائلما قذاب نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اگرچہ اس وقت حالات نہ مناسب ہیں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں بغاوت کا اندیشہ ہے اور درد و نوامے جو ہماری حکومتیں قائم ہو چکی ہیں ان کے اندر انتشار کا حطرہ ہے لیکن صحابہ نے اپنی پورے وسائل اور قوتوں کو اکٹھا کیا کتنے صحابہ اکٹھے ہوئے بارہ ہزار پہلا اجماع امت مسائلما قذاب کے حلاف یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد بھی ہے اور وہ واجب القتل بھی ہے یہ پہلا اجماع امت کا رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ واجب القتل بھی ہے اور وہ مرتد بھی ہے اور صحابہ نے اپنے عمل کے ساتھ اس بات کو کیسے ثابت کیا بارہ ہزار کا لشکر لے کے نکلے مدے مقابل کتنا لشکر ہے چالیس ہزار بتائیے عددی برتری ایک تین سے بھی اوپر کی ہے ایک طرف بارہ ہزار ایک طرف چالیس ہزار سے زائد اور صحابہ نے رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع اس انداز میں کیا کہ مسائلما قذاب کے اٹھائیس ہزار ماننے والوں کو اسی جنگ کے اندر قتل کر دیا اور یہ بھی وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے لیکن انہوں نے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر آنچ کو آنے نہیں دیا یہ امت کا اجماعی موقف ہے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد بھی ہوگا اور وہ واجب القتل بھی ہوگا یہاں پہ دنی طور پر ایک بات ہے یہ سمجھ لیجئے مرتد بھی ہوگا اور واجب القتل بھی ہوگا تو کیا یہ قتل آپ نے اور میں نے کرنا ہے اسلامی ریاست نے کرنا ہے یہ ذمہ داری اسلامی حکومت اور ریاست کی ہے کہ وہ تحت ایک کرے یا ان کو جلا وطن کرے اور یاد رکھئے قادیانیوں کے ساتھ جو وجہ اختلاف ہے وہ بھی یہی ہے کہ قادیانیوں کو ہم اقلیت نہیں سمجھتے اس لیے کہ کوئی قادیانی بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے جب وہ بالک ہوتا ہے تو کلمہ پڑتا ہے اور اس کے بعد وہ رسول اللہ کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اقلیت اس وقت سمجھا جائے گا جب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں گے غیر مسلم کا مطلب تسلیم کریں گے آئین میں لکھا ہے غیر مسلم ہے آئین میں لکھا ہے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے قانون میں لکھا ہے اب آپ ایمانداری سے بتلائیے گا عام فہم ایک جٹکی مثال آپ کو دیتا ہوں ایک برینڈ ہے مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کی حقیقی تطبیق مت کیجئے گا ایک برینڈ ہے پیپسی ہے پیپسی والے کو کیا گرز کوئی آرسی کولا بیچے کوکو کولا بیچے مکہ کولا بیچے کولا بیچے گوھر میں کولا بیچے پیپسی والوں کو کوئی ٹنشن ہے لیکن اگر گوھر میں کولا والا مکہ کولا والا اپنے اوپر پیپسی کا سٹیکر لگا کے بیچنا شروع کرے تو بیچنے دے گی کمپنی کوکو کولا کا سٹیکر لگا کے کوئی جیلی بوتل بیچنا چاہے بیچنے دے گی کمپنی ہمارا یہ مقدمہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق ملیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیر کریں اپنے آپ کو مسلمان مت کہیں اگر وہ مسلمان کہیں گے تو ہم ان کو مرتد بھی کہیں گے اور مرتد کی صدا اسلام میں واضح پر موجود ہے اور وہ صدا کس نے دینی ہے ریاست نے اور ریاست سے ہم یہ بات کہتے ہیں آپ بتلائیے کہ آپ نے قانون اور آئین میں یہ لکھ دیا یہ کافر ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کیا وہ آپ کے قانون اور ریاست کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں اللہ کی قسم قادیانی مرت ہو سکتا ہے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا وجہ وہ پاکستان کو اپنے خلاف ایک ریاست سمجھتا ہے کہ دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں پہ ہمیں کافر ڈکلیر کر دیا گیا ہے سب سے پہلی ریاست ہے جس نے ہمارے کفر کے اوپر مہر لگائی ہے ایک ملک کے آئین اور قانون نے انہیں کافر ڈکلیر کیا وہ پاکستان کے مخلص ہو سکتے ہیں تو پھر آپ سے اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں ہر ستمبر میں پورے پاکستان کے درد دل رکھنے والے علماء آپ سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں اور اللہ کے صدو کرم سے یہ جد و جہد کی ایک طویل داستان ہے مال روڑ کے پر شہدہ کی ایک عظیم الشان قربانیوں کی لازوال داستان ہے اور وہ مطالبہ آج پچاس برس بیٹ چکے ہیں تا حال جاری ہے اور جس کی وجہ سے الحمدللہ معاشرے میں کچھ امن ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ جو بندہ پاکستان کے آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ پاکستان کے کسی قلیدی عہدے پر بیٹ سکتا جو پاکستان کے ہاں مخلص نہیں وہ قلیدی عہدے پر کیسے بیٹھے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس نے بھی زمانہ ماضی میں نبوبت قدعوہ کیا وہ ایول جینئس تھا انٹلیکچول تھا ایول جینئس سے مراد ذہین بلاکہ ہو چاہے گمراہ ہو لیکن اس کی ذہانت و فتانت مسلمہ تھی لیکن ہمارے نصیب اور قسمت کا کیا کہنا کہ اس خطے میں جس نبی نے دعویٰ کیا وہ غبی اور احمد تھا اپنے بارے میں حد لکھتا ہے کہ بچپن کے اندر ستنجے کے لیے ایک جیب میں مٹی کا ڈیلہ ہوتا تھا اور ایک جیب میں گڑ کا ڈیلہ ہوتا تھا اور میں کئی مرتبہ گڑ کے ڈیلے سے ستنجے کے لیے استعمال کرتا تھا اس کو گڑ سمجھ کے موں میں ڈال لیا کرتا تھا یہ اتنا احمق ہے رسول اور پیغمبر اور نبی ہونے کا دعوی دار اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے خطبے میں اس کے عقائدِ بد بیان کر کے دوبارہ سیرت النبی کی بات کو شروع کیا جائیں